موسیقی یوں تو خواتین کو سنفر نازک کہا جاتا ہے لیکن ویڈیو میں نظر آنے والی اس چینی حسینہ کے کیا ہی کہنے جو اپنے ہاتھ سے انٹے توڑ رہی ہے پولادی ہاتھ والی چینی لڑکی نے اپنے ہاتھ سے انٹوں کو یوں دو حصوں میں تقسیم کر دیا کہ جیسے ہی اس کے بائیں ہاتھ کا کیلو چین میں سرکس کی ریہرسل کے دوران شیر اور چیتے نے اچانک گھوڑے پر حملہ کر دیا سرکس میں شیر اور چیتے کو گھوڑے کی پشت پر سوار پو کر دکھانا تھا اچانک شیر نے گھوڑے پر حملہ کر دیا اور اس کی ٹانگ پر اپنے نوکیلے دانٹ گار دیئے بلاخر کچھ تیر کی تگدوں کے بعد سرکس کا عملہ گھوڑے کو اوین خون فار جاندنوں سے الہتہ کرنے میں کامیاب ہو گیا شمالی یورپ کے ممالک آج کل شدید توفان کی ضد میں ہیں جرمنی اور نیدر لینڈ میں توفان کے سبب تیز ہوائیں چلنے سے کئی درخت گر گئے اور مکانوں کی چھتیں اڑ گئی جرمنی میں ایک سو چالیس کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے سرد ہوائیں چل رہی ہیں جس کے وجہ سے ٹرین سرویس معتل ہے جبکہ نیدر لینڈ کے ہوائی اٹھوں پر پروازوں کی عام دورف بھی معتل رہی تین سو سے زیادہ پروازیں منسوخ ہوئی توفان نے پولینڈ کے کچھ حصوں کو بھی متاثر کیا اب تک دس کے قریب افراد حلق جبکہ متعدد زخمی ہو چکے ہیں مہکمائے موسمیات نے لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں سردی بڑھنے کے سبب اسکول بھی بند ہیں لیوک اسپارک کی ہدایتکاری میں بننے والے اس فلم کی گانی ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں مقیم افراد کے گرد گھوم رہی ہے جنہیں دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہونا پڑتا ہے فلم کی کاسپ میں ٹیمبیرا موریسن، جیکولین میکنزے، بروس اسپینس، چارلز میسور، اسٹیپنی جیکسن اور ارون جیفری سمیت دیگر اداکار شامل ہیں لیوک اسپارک اور کارلے کی مشترکہ پروڈیوز کردہ یہ فلم روان برس سینما گھروں کی سینت بنے گی پاکستانی نیاد برطانوی پارلیمنٹیرین نسرت غری نے برطانیہ کی تاریخ پہ پہلی مسلمان خاتون وزیر ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا اعزاز حاصل کرنے کے بعد نسرت غری نے ٹویٹ کی کہ وہ پہلی مسلم خاتون وزیر بننے میں کامیاب ہو گئی ہیں انہوں نے پہلی بار مسلمان خاتون وزیر کے حیثیے سے کومن آف ہاؤس ڈسپیچ باکس میں اپنی تقریر کی ویڈیو بھی شیئر کی نسرت غری کو ٹرانسپورٹ وزارت کا قلمدان دیا گیا ہے جو وہاں کی اہم تلین وزارتوں میں سے ایک ہے اگرچہ اس سے قبل بھی نسرت غری حکومت کی مختلف معاملات پر بنائی خصوصی کمیٹیوں میں بطور رکن کام کر چکی ہیں چالیس سالہ نسرت غری کے والدین کا تعلق آزاد کشمیر سے تھا جو کئی دہائیاں قبل برطانیہ منتقل ہو گئے تھے نسرت غری نے سیاست میں آنے سے قبل مختلف فلاحی تنظیموں کے ساتھ بھی کام کیا موسیقی